اس سان کے انتخابات دوہزار چوبیس کا نتیجہ آپ کے سامنے رکھا جائے ایک اور نتیجہ آپ کے سامنے آ رہا ہے این اے ایک سو اکیون ملتان کا نتیجہ ابھی سامنے آ رہا ہے جہاں پر دو سو سے زیادہ پولنگ سیسن کا نتیجہ آ گیا این اے ایک سو اٹالے اس کارٹے کا مقابلہ مشہور معروف سیاستدان صاحب کو زیراعظم یوسف فزا گلانی سکت آگے ہے تین سو بانوے ووٹ لے کر اور احمد اسینڈہر دوسرے نمبر پر ہیں اس حلقے میں جس طرح نتائج سامنے آ رہے ہیں جیو نیوز آپ کو ان سے آگاہ کرے گا ایک اور نتیجہ این ایک سو اکیون ملتان کا جہاں پر عبدالغفار آ گئے ہیں مسلمی گنون کے امیدوار 236 ووٹ لے کر سید علی موسیٰ گلانی پیپلس پارٹی کے امیدوار 505 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں یہ چند پولنگ سیسن کا نتیجہ ہے کئی حلقے ایسے جہاں پر دو سو سے زیادہ پولنگ سیسن کا نتیجہ بھی اکٹھا کر لیا گیا ہے اور اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے این اے تین تالے سٹانک ڈیرائی سمائل خان کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے داور خان کنڈی آزاد امیدوار ہیں 701 ووٹ لے کر آگے ہیں ابھی تک کے نتیجے کے مطابق جتنے بھی پولنگ سیسن کی گنتی مکمل کی گئی ہے غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے کے مطابق اصاب محمود جے یو آئی ایف کے امیدوار دوسرے نمبر پر ہے یہ نتیجہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جیو نیوز الیکشن ہیڈکوارٹر سے ایک اور نتیجہ این اے 188 راجنپور دو سے حفیظ الرحمان خان دریشک پی ایم ایل این کے امیدوار ہیں 301 ووٹ لے کر آگے ہیں سردار احمد علی خان دریشک آزاد امیدوار کے حیثیت سے اس انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں وہ ابھی دوسرے نمبر پر ہیں ابھی تک کی گنتی کے مطابق ابھی تک کی پولنگ سٹیشن کے نتیجے کے مطابق این اے 188 کا نتیجہ ایک بار پھر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جہاں پر یوسف رضا گیڈانی پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار سابق عزیر آزم پاکستان 302 ووٹ لے کر آگے ہیں احمد حسین ڈہر مسلمی گنون کے امیدوار دوسرے نمبر پر ہیں این اے 148 ملتان کے حلقے میں یہ سلسلہ اب رکے گا نہیں یہ سلسلہ جاری رہے گا الیکشن کے نتائج کا جیو نیوز الیکشن ہیڈکورٹر سے براہ راست این اے 135 اکارہ کا نتیجہ ندیم اباس ربیرہ پی ایم ایلین کے امیدوار ہیں 808 ووٹ لے کر اس وقت آگے ہیں ملک محمد اکرم بھٹی آزاد امیدوار 298 ووٹ لے کر پیچھے ہیں جتنے بھی پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں خیر پور چلے گے این اے 202 نفیسہ شاہ پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار 1138 ووٹ لے کر آگے ہیں سید غوث علی شاہ جی ڈی اے کے پلائٹ فارم سے الیکشن لڑے ہیں 407 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے این اے 202 خیر پور میں جتنے بھی پولنگ سٹیشنز کی گنتی ابھی تک مکمل کی گئی ہے اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہیں جیو نیوز الیکشن ہیڈکورٹر سے براہ راست این اے 260 چاہی جہاں پر نتیجہ ہے محمد عثمان بادینی جی اے اے ایف کے امیدوار 236 ووٹ لے کر آگے ہیں محمد حاشم بین پی کے امیدوار ہے 71 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے ایک کے بعد ایک نتیجہ لمحہ بلمحہ جانی رہے گا اس سلسلہ این اے 35 کو ہارٹ کا نتیجہ جہاں شہریار خان آفریدی آزاد امیدوار کے حیثیت سے لڑے ہیں 203 ووٹ لے کر آگے ہیں گوہر محمد خان بنگش جی اے اے ایف کے امیدوار 196 ووٹ لے کر یہاں پر دوسرے نمبر پر ہے کئی مقابلے ایسے ہیں جو کانٹے دار متوقع تھے کئی اہم سیاستدان مشہور معروف شخصیات الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں انہیں 187 راجنپور جو روبی پنجاب کا نتیجہ سامنے امار احمد خان لگاری پی ایم ایل اینڈ کے امیدوار ہیں 425 ووٹ لے کر ابھی تک آگے ہیں آتف علی خان دریشن جو کہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے حصہ لے رہے ہیں وہ ابھی اس ہلکے میں دوسرے نمبر پر ہے مختلف پولنگ سیشنز کا نتیجہ ایک اٹھا کیا جا رہا ہے اور اس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں این اے ستائیس خیبر محمد اقبال خان آزاد امیدوار کے حصہ لے رہے ہیں 48 ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں اس وقت حمیداللہ جان آفریدی جے ایو آئی ایف کے امیدوار 15 ووٹ حاصل کیے ہیں اور ابھی دوسرے نمبر پر ہے این اے ستائیس خیبر میں جیو نیوز الیکشن ہیڈکوٹر سے براہ راس اتخابات 2024 کے نتائج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور ایک اور نتیجہ آپ کے سامنے این اے 151 ملتان کی اپ ڈیٹ آئی ہے ہمارے پاس جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے یہاں پر عبدالغفار مسلم لیگنون کے امیدوار 536 ووٹ لے کر آگے ہیں سید علی موسیٰ گلانی سابق وزیر آزاد موسیٰ پرزا گلانی کے بیٹے پیپلز پارٹی کے رہنما دوسرے نمبر پر ہیں 505 ووٹ لے کر این اے 151 ملتان چار کا نتیجہ ہے جو ہم آپ